ارباز محسور سے سوال پوچھتے ہیں ایک دکان جہاں مرگی کے گوشت کا شاورما بیچا جاتا ہے دکان کے مالی غیر مسلم ہے اور کام کرنے والے مسلم ہیں اور کام کرنے والے کہتے ہیں کہ گوشت حلال ہے تو کیا اس دکان سے شاورما وغیرہ یا دوسری اشیاء جو گوشت کے کھانے کی ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں بھئی دیکھئے جب دکان غیر مسلم کی ہے تو اب غیر مسلم کی ہونے کی وجہ سے کہ سارے کام کرنے والے جو ہیں مسلمانی ہوں گے ذرا یہ مشتبہ ہے بہرحال غیر مسلم کی دکان سے گوشت کی چیز لینے سے اعتراض چاہیے بچنا چاہیے پھر بھی اگر لینے والے کو یہ یقین ہے کہ یہاں کام کرنے والے سب سنی سویل عقیدہ مسلمان ہیں اور گوشت جو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے یہ اس کو بھی سنی سویل عقیدہ ہی کے وہاں سے یہ لوگ لاکھر کے بنا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر جب دکان کا مالک جو ہوتا ہے عموماً سامان وہ خرید کے لاتا ہے یا یہ کہ اپنے آدمیوں سے خرید مانگواتا ہے تو اگر گوشت کافر لے کے آیا تب تو بھی کام کرنے والے چاہے مسلمان ہو لیکن گوشت کا حکم بدل گیا کیونکہ گوشت اگرچہ کسی مسلمان نے زبا کیا ہو اور زبیہ صحیح ہو لیکن کافر کے قبضے میں گوشت چلا گیا اور کوئی مسلمان نگرا نہیں ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے اور مائتہ کا حکم ہو جاتا ہے گوشت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے اس لیے کہ گوشت میں اثر جو ہے وہ حرمت ہے یعنی اور چیزوں میں اثر جو ہے وہ حلت ہے اور گوشت میں اثر جو ہے وہ حرمت ہے جب زکاة شرعی کا یقین رہتا ہے تو وہ حلت یعنی حلال ہے اور جیسی زکاة شرعی میں کسی طرح کا شبہ پردہ ہوا تو حرمت لوٹ آتی ہے تو کافر کی دکان سے جہاں یہ پکوان بنائے جا رہے ہیں گوشت کے وہاں پر بہت احتیاط چاہیے اگر آپ کو پورا اس عصرے میں علم ہے کہ یہ زبیہہ مسلمان کے وہاں سے زبا کیا ہوا گوشت لائے اور مسلمان ہی لے کے آیا اور سنی مسلمان ہی نے بنایا اور سنی مسلمان از اول تاخیر یعنی جب آپ کے قبضے میں وہ بند کر کے آیا اس وقت تک کافر تنہا کافر کے قبضے میں نہیں تھا اگر کام کرنے والے وہاں سے ہڑ گئے اور دکان کا مالی کسی موجود رہا تب بھی حکم بدل سکتا ہے تو احتیاط بارا حل کرنی چاہیے موسیقی موسیقی